دوستو اگر کسی کے سینے میں واقعی میں دل دھڑکتا ہے نا تو یہ ویڈیو دیکھ کر اس کا قریجہ موں کو آ جائے گا غصہ آئے گا آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو رونا آئے گا آپ کو اس ماں کو دیکھ کر جس نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا دوستو یہ تصویریں حیران کرنے والی ہیں جہاں ایک ماں اپنے جوان بیٹی کی شہادت پر بلک بلک کر رو رہی ہے اور اتر پردیش سرکار کے منتری مہود ہے جو سہایتہ راشی کا چیک لے کر آئے ہیں وہ چیک کا فوٹو شوٹ کرانے میں ویست ہیں ماں بلک بلک کرو رہی ہے کہہ رہی ہے مت کرو مت کرو مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے لیکن منتری جی کو شرم نہیں آئی پردیشن کرتے ہوئے تصویریں کھچاتے ہوئے دوستو یہ تصویریں آگرہ کے کیپٹن شبھم گپتہ کے گھر کی ہیں شبھم گپتہ کے شہادت کی خبر ملتے ہی ماں بلک بلک کر رونے لگی پورا پورا پریوار پریشان ہو گیا حیران ہو گیا ستھب ہو گیا جوان بیٹا جس کا چلا جائے جس نے اتنا جوان بیٹا کھو دیا ہو اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ کو حیرانی ہوگی سن کر دوستو شبھم گپتہ اس سال پریوار ان کی شادی کی تیاریوں میں لگا تھا لیکن جوان بیٹا جب پریوار نے کھویا تو ماں ٹوٹ گئی لیکن حیرانی اس بات کیا دوستو کہ گمگین پریوار کے آنسو پوچھنے کی بجائے اترپردیش سرکار کی کیابنٹ منتری یوگیندر اپادیہائے شہید کیپٹن شبھم گپتہ کے آگرہ ستیت گھر پہنچے پریوار کو پچاس لاکھ کا سہیتہ راشی کا چیک دیا تو اس میں بھی ان کو یہ لگا کہ یہ جو چیک دینی کا جو لمحہ ہے جو پل ہے اس میں بھی فوٹوز کھچا لی جائے اس کو بھی چھپاس کی بیماری کے تحت اخباروں میں چھپوا لیا جائے دوستو ان تصویروں کو کھچا کر کیا منتری جی یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سرکار کتنا بڑا احسان کر رہی ہے ایک پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دینے میں اور اگر منتری مہدے ایسا کرنا بھی چاہتے ہیں دوستو تو منتری مہدے کو پاس کھڑی ماں کی یہ مجبور آنکھیں مجبور آنسوں بلکتی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے کیا ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ نہیں رہی ہے جس میں ماں کہہ رہی ہے پردرشنی مت لگاؤ مت کرو مت کرو حد ہو گئی یہ کیسے منتری مہدے ہیں جو اتنے اصامدنشیل ہو سکتے ہیں ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ یہ پردرشنی مت لگاؤ مجھے میرا بیٹا چاہیے مت کرو اس کے باوجود بھی منتری مہدے ہیں وہاں پر چیک دیکھ کر فوٹو کچھوارے ہیں دوستو آگرہ کلال شبھم گپتہ نے جمہو کشمیر کے راجواری میں آتنگوادیوں کے ساتھ گبھیڑ میں اپنا سربوٹ شبالیدان دیا اپنے پرانوں کی آہوتی دی اس دیش کے لیے اور واقعی میں اس دیش کو ہماری جیسے لوگوں کو شبھم گپتہ پر ناز ہیں ہم فکر کرتے ہیں ایسے جوانوں پر ایسے ویر شورو پر جن کی وجہ سے آج ہم سب چین کی سانس لے پا رہے ہیں لیکن حیرانی آپ دیکھئے دوستو ہمارے ہی سماج میں کیسے نیتا گڑ ہیں جن کو اپنی سامنے ایک جوان بیٹا جس کا چلا گیا وہ ماں روتی بھی دکھائی دے رہی ہے بلکتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد بھی ان نیتاؤں کو شرم نہیں ہے منتری مہدے کو ذرا سا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں کہاں فوٹو کھیچا رہے ہیں کہاں فوٹو چھپوائیں گے ایسی جہاں ماں بلک رہی ہے مط کرو مط کرو کہہ رہے ہیں پھر منتری مہدے ہاتھ میں چیک لیے کھڑے ہیں کیا یہ چیک چپ چاپ پریوار کو شانتی سے اکیلے میں نہیں دیا جا سکتا تھا پریوار کو چیک دینے کے بعد منتری مہدے باہر آ کر اکیلے میں بھی تو میڈیا سے بات کر سکتے تھے کرنے کا کیا اور چتے تھا کیا مطلب تھا دوستو آپ اس مددے پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لیکھیں